اشرفی میاں سب کو ہم یہاں حاضر پاتے ہیں اس لیے عدباً کھڑے ہو جاتا ہوں عدباً کھڑا ہو جاتا ہوں عشق و محبت جیسے ہی آنکھیں ہمارے پاس تو نہیں ہیں مگر انہی سے اور بزرگوں سے وفاداری کی شکل میں دل وفادار ہوا ہے اس لیے کہتا ہوں کہ جب جلسے میں آؤ مجمع میں پیٹھو چاہے اسٹیس پر چاہے سامین کی صورت میں قرین عدب کا ہاتھ سے نہ جائے اس نیت کے ساتھ آنکھیں نہ دیکھ پائے تو کیا ہوا دل کو اس طرح سے رکھو اس قرینے کے ساتھ بیٹھو اس قرینے کے ساتھ بیٹھو کہ ہم سب کا سمار یہاں سے وہاں تک عدب بادب لوگوں میں شامل ہو جائے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے یہ کیا محفل ہے محفل سجی ہے تھوڑی دیر بیٹھے اٹھے چلے گئے بچے آئے اخوہ میں پیرے چلے گئے نہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ رجسٹر میں نام درج ہو جائے تو شاغ سے بھی بیٹھیں اور زاغ سے بھی بیٹھیں اور قسم کھا کے کہتا ہو کہ اگر آپ کا بیٹھنا کام ہو کامیاب ہو گیا آپ کا بیٹھنا رب کو قبول ہو گیا تو صرف ہمارے اور آپ کی نہیں بلکہ ہم سب کے ساتھ خاندان کی نجات ہو جائے گی جلسہ بڑے خون جیگر کو سہچ کر سوار کر سجایا جاتا ہے مگر لوگ آئے اور چلے گئے بیٹھے اور کچھ لوگ بیٹھے وارٹس ایپ میں فیس بک میں عجیب حال ہے صاحب پہنے کے دور کو اٹھا کے دیکھو اس زمانے میں جو بھی محفلے ہوتی تھی اگر کوئی غیر مسلم پانچ منٹ اس پروگرام کو سن لیتا تو وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا مگر آج کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیر تو چھوڑو اپنے ہی لوگ پوری رات بھی پیٹھے رہ جائیں تو اخلاق میں بدلاؤ نہیں آتا ہے تحزیم میں بدلاؤ نہیں آتا تمتن میں انقلاب نہیں آتا ثقافت ہماری نہیں بدلتی ہے لیزن فقط یہی ہے کہ ہم نے جلسے کو بھی گھومنے کی جگہ بنا دی ہیں یہ گھومنے کی جگہ نہیں یہاں دین اور دنیا میں انقلاب جس سے پیدا کیا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انقلاب پیدا کیا جاتا ہے اس لیے اس لیے یہ ذرہ بنابر غفلت نہیں اور یہ نقیب کو بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ بیٹھ جاؤ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ قریب آ کے بیٹھ جاؤ یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے سرکار کی مجلس میں آپ آئے ہو پتا ہے مصطفیٰ نے کیا فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو فریشتے اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں رحمت اسے ٹھاپ لیتی ہے اور یہی نہیں جو قوم ذکر اللہ کے لیے بیٹھتی ہے اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور فقط یہی نہیں مصطفیٰ نے اس حدیث میں کتنی خوشکبریاں سنائی ہیں نمبر ایک کی فرشتے آغوش میں لے لیتے ہیں نمبر دو رحمت اسے ٹھاپ لیتی ہے نمبر تین نظلت فہی سکینہ اس پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کام اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے اسی وقت اللہ بھی اسے یاد دیتا ہے بلکہ رسول پر والوں اسی وقت اسی لمحے میں اللہ بھی فرشتوں کی جھرمٹ میں آپ کو یاد کر رہا ہو کسی نے کیا خوبہ تھا کسی صوفی کی صوفیہ سے تعلق ہے اس لیے صوفی کی بولی بولتا ہوں ایک صوفی نے کہا تھا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے اس ساتھ کا مجھے علم ہے مریدوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جب آپ کو یاد کرے تو وہ لمحے کا آپ کو علم ہو جائے ایسا ممکن نہیں کہاں مجھے وہ علم ہے اس لمحے کیا علم ہے جس لمحے میں اللہ مجھے یاد کرتا ہے کہاں کیسے کہ جس وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اللہ ہم سے یاد کیا کرتا ہے اس لیے بچے بچے دوا ہو جاؤ اس چیز پر علمہ شوشہ سارے لوگ اسی وقت اسی لمحے میں اللہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے اس کا وعدہ ہے اسی لیے مجلس اس طرح سجنی ساہی صاحب امام مالک کی زندگی وہ روایت میں آپ نے سنا رہا تھا ترجمے کی شکل میں سرکار حاضر ہیں اور اٹھے مجھ میں سے چلے گئے ایک باغ میں حضرتِ عائشہ صدیقہ ہماری ماں ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچی ہیں کافی دیر تلاشا باغ میں ملے میرے سرکار آقا ایک کریم تو بے ساختہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بے ساختہ یا رسول اللہ تو حضور نے کیا کہا جمدہ شاہی کے اچھے استاذ تشریف فرما ہے حضور نے کہا کام میرے آقا وہ ہیں جو کائنات کو ہاتھ کی ہتیلی میں دیکھتے ہیں ہاتھ کی ہتیلی میں رائے کے دانے کی طرق رائے کے دانے کی طرق کائنات کو دیکھتے ہیں وہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پیاری بیوی ہیں کہا کون حضرتِ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں عائشہ میں عائشہ حضور نے کہا کون عائشہ اللہ اکبر کون عائشہ تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے یارِ گھار ابو بکر کی بیٹھی ہوں تو حضور نے کہا کون ابو بکر تم ہوتے ہو اس طرح گویا جیسے کوئی دوسرا نہیں ہوتا ذکر کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ بازو میں کوئی مزرشہ بھی آکے بیٹھ جائے تو پتا تک نہیں ہونا چاہیے کہ کون آکے بیٹھ گیا کون سا جانبر آکے بیٹھ گیا ایسی مجلس جلی چاہیے اور یہی صوفیہ کی مجلس رہی ہے یہی اسلام کی مجلس رہی ہے آپ اگر سمجھ چکے ہیں زیادہ سمجھانا ضروری نہیں اس لیے کہ ہر گھر میں یہاں عالم ہے اور یہ سرزمین پڑھی لیکھی ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَذِينَ وَعَضَفَرِ اِسَان صاحب اللہ دیکھیں علماء اور پہلے بتا دوں کہ میرا میزاز ہے آدھی تقریر عالمانہ کرتا ہوں اور پھر آدھی تقریر عوام کے میار کے مطابق کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں ایسا مت کہیے گا جو مفتی شمس و زمہ صاحب جو سنی سینٹر ناکھپور سے اور جو بازو میں پڑھ سولے وہاں سے آئے تھے عالمانہ تقریر کر کے گئے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا پہاڑ پہ رہنے والا جانور سمجھے گا اشرف المخلوقات کا تاجِ ذروی ہم سب کے سر رکھا گیا ہے اس لیے اگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے تو غور سے سننے کی کوشش کریں اپنا میزاز عالمانہ بنائیں اپنی فکر عالمانہ بنائیں یہ ہو گیا بہت ہو گیا ایسے خطیبوں کو بھی ہماری عوام پسند کرتی ہے چلا جائے قرآن کی آیت معلوم نہیں فَلْيَذْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْيَكَثِيرًا خوب رویا قضیم کے مسنت پر فائز ہے توجہ رہے آپ کا اخلاق آپ کا خلق آپ کا بہبار آپ کی معنوطہ سب سے بہتر سب سے لا جواب یعنی مصطفیٰ جانے رحمت کا جو اخلاق ہے وہ سب سے ہائی فائی سب سے آلہ ہے سب سے لا جواب ہے سب سے بے مثال ہے کیونکہ آپ خلق عظیم کے مسنت پر فائز ہیں ایک سوال پلٹ کے آپ ہی میں اسے کوئی کر دے گا سناب شمسزما بتائیے کہ مصطفیٰ اخلاق خلق عظیم کے مسنت پر فائز کیسے ہے تو بتادو امام رازی نے لکھا ہے مفسیرین کرام میں امام رازی کا بڑا مقام ہے تفسیر کبیر ذرا اٹھا کے دے دو دیکھو دے دو طلاق ٹک ٹاک کو دے دو طلاق پپ جی گیم کو دے دو طلاق مبال کی فہوسیات کو کہ دیکھو یہ قام تفسیر کیا اٹھائے گی ارے یہ قام تو قرآن کریم کو اٹھانا اس وقت غبارہ نہیں کرتی ہے ایسی قام اللہ فکر قرآن کریم کو صرف ہم نے شب قدر کے لیے لگ دیا ہے لیلت المبارکہ کے لیے لگ دیا ہے یا کوئی مرنے لگے تو پھر وہاں پہ قرآن کھولتے ہیں تیجے چالیسوہ میں اے میری قام بتاؤ کیا قرآن کا نزول صرف صرف قدر کے لیے ہوا ہے کیا تیجے کے لیے ہوا ہے کیا چالیسوہ کے لیے ہوا ہے کیا صرف چہاروں کے لیے ہوا ہے یا صرف مرتے وقت دم کرنے کے لیے نہیں صرف رسی کے لیے نہیں ارے یہ وہ کتاب ہے جس پر ریسرچ کر کے ایک غیر مسلم چاند پہ چلا گیا ایک گم ہے جو طاق پہ سجائے ہوئے ہیں اور علمیہ ہیں اور یہ سچائی ہے ہمارے گھروں میں قرآن اس طاق پہ رکھے ہیں جہاں مکری کے جانے لگے ہوئے ہیں مکری کے جانے لگے ہوئے ہیں حق ہے یہ آج ہی جا کے چیک کرو قرآن ہمارے گھر کے کس مقام پہ ہے قرآن پڑھو اور قرآن کی تفسیر پڑھو تفسیر میں مامے رازی لکھتے ہیں کہ جس پرسنالٹی کو توجہ نہ ہٹانا ورنہ بات آپ سے نکل جائے گی جس شخصیت کو دو پاور کے ذریعے قوت حاصل ہوتا ہے دو پاور کے ذریعے اسی شخصیت کا اخلاق عظیم ہوتا ہے ایک قوت علمیہ عملیہ ہے اور ایک قوت علمیہ ہے اگر جس شخص کو علم نہ ہو کی ماں کا احترام کیسے ہوگا ماں کی عزت کیا ہے ابھی آپ نے سنا ماں کے تعلق سے باپ کا احترام کیا ہے باپ کی عظمت کیا ہے اگر کسی کو علم نہ ہو کی علماء کا احترام کیسے کرنا چاہیے علماء کا مقام کیا ہے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کی پڑوسی کی حقوق کیا ہے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کی عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کی قربانی ہم پر واجب ہے کی کیا ہے اگر اس بات کا علم نہ ہو تو ظاہر ہے اخلاقیت میں وہ عالی منصف پر نہیں جا سکتا اس کا اخلاق نرالہ بہت نہیں ہو سکتا اسی لیے امام راضی نے لکھا جس شخصیت کو دو پاور کے ذریعے دو قوت کے ذریعے اخلاق حاصل ہوتا ہے اس کا اخلاق عالی ہوتا ہے بھئی خلق عظیر کے مسنت پر فائز ہوتا ہے اللہ وقت پر امام راضی نے لکھا ہاں ہاں میرے مصطفیٰ کے اندر تابے کے بدرو دو جا کے اندر دائبہ کے شمشن دوہا کے اندر بے قصوں کے قص چارہ سازہ دردمندہ انیسل غربین جانے آدمین تاہا ویاسین کو جو اخلاق حاصل ہے وہ دو قوت کے ذریعے ہیں ایک قوت عملیہ ہے جس کا اعلان اسی آیت میں ہے اِنَّكَلَعْلَ خُلُقِ نَظِيم اور ایک قوت علمیہ ہے جس کا اعلان پانچنے پارے میں ہوتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَزِيمَةِ اے مصطفیٰ جو جو نا جان دیکھے سب کچھ میں نے سکھا دیا ہے اسی لیے امام راضی نے لکھا میرے مصطفیٰ کا جو اخلاق ہے وہ خلقِ عظیم ہے یہ تو امام راضی کی بات کی کر رہا ہوں اور دگر مفسرین کی بات کرتا ہوں ان خطیبوں میں میرا شمار نہیں موضوع کچھ اور ہے بات کچھ اور ہے تہاں کی بات کہا جا رہی ہے الحمدللہ ایک ایک موضوع پر کافی دیر آپ کتاب سن سنتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ کی تمام طرح صرف خطاب کی طرف ہو جائیں یہ مصطفیٰ کا اخلاق ہے مصطفیٰ کا اخلاق ہے میرے نبی کا اخلاق ہے دگر مفسرین نے فرمایا حضور کا اخلاق عظیم کیسے ہے تو اللہ نے فرمایا اولائیک اللہذین حداہم اللہ فبہدہم اتدی توجہ رہے زردہ برابر ہٹے نہیں آپ اولائیک اللہذین حداہم اللہ فبہدہم مقتدی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے مصطفیٰ میرے محبوب آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو جو میں نے ہدایت دی ہے آپ اس ہدایت کی پیروی کیجئے توجہ رہے توجہ رہے آپ اس ہدایت کی حضور کا اخلاق عظیم کیسے آپ اس ہدایت کی پیروی کیجئے اولائیک اللہذین حداہم اللہ فبہدہم مقتدی اب علماء گواہ ہیں علماء بیٹھے ہیں ذرا سا درسیا کی گفتگو کر دوں اولائیک اللہذین حداہم اللہ اے مصطفیٰ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو جو میں نے ہدایت دی آپ اس کی پیروی کریں یعنی میں نے جو حضرت آدم کو ہدایت دی ہے حضرت نو کو دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے حضرت عیسیٰ تک آپ اس ہدایت کی پیروی کریں اب سوال ہوتا ہے ہدایت سے مراد کیا ہے کیا ہدایت سے مراد معرفت رب ہے پہلے کے نبیوں کو جو معرفت رب اللہ نے عطا کی ہے آپ اس کی پیروی کریں تو نہیں معرفت رب نہیں ہو سوستا اس لیے کہ ہدایت سے مراد معرفت رب نہیں ہو سوستا اس لیے کہ رسول کے لیے تقلید لازم نہیں ہے تو کیا اس ہدایت سے مراد شریعت ہو سکتی ہے تو شریعت بھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت تمام شریعت سے جدہ ہے تمام شریعت سے جدہ ہے تو اب بات یہاں پر کلیر ہوتی ہے بات اشپشت ہوتی ہے بات واضح ہوتی ہے کہ ہدایت سے مراد نہ مارفتِ رب ہے نہ شریعت ہے تو پھر ہے کیا تو مفسرین خود فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِحُدَاهُمُ اُقْتَدِهُمِ ہدایت سے مراد اخلاقِ حسن ہے خلقِ حسن ہے یعنی آدم کو جو خلقِ حسن عطا کیا ہے حضرتِ شش کو جو خلقِ حسن عطا کیا ہے حضرتِ نُح کو جو خلقِ حسن عطا کیا ہے حضرتِ موسیٰ ہو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام ہو ان نبیوں کو جو خلقِ حسن عطا کیا اے مصطفیٰ آپ اس کی پیروی کیجئے پھر کیا تھا پھر کیا تھا حکمِ الٰہی پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کے آرکانے مدنی تاجدار نے احمدِ مختار نے قابے کے بدردو جانے دیبا کے شمشدو ہوں نے اللہ اکبر بیزہاروں کے سہارانے حکمِ الٰہی پر عمل کرتے ہوئے آپ نے سنا بھی ہوگا آپ سے پہلے چکنے بھی نبی تھے کسی نہ کسی خلق کے ساتھ مشہور ہیں جیسے حضرتِ عبراہیم صدق کے ساتھ مشہور ہیں حضرتِ عیسیٰ دمِ مسیحائی کے ساتھ مشہور ہیں حضرتِ عدریس تدریس کے ساتھ مشہور ہیں حضرتِ یوسف صیف عفت کے ساتھ مشہور ہیں حضرتِ عیوب سیستقامت کے ساتھ مشہور ہیں حضرتِ یعقوب صبر کے ساتھ مشہور ہیں پہلے کے نبیوں میں ایک اخلاق کے ساتھ نبی مشہور ہیں مشہور ہیں انبیاء مصطفیٰ سے حکم ہو رہا ہے اب میرا نبی حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے جو اخلاق الہدہ الہدہ آپ سے پہلے کے نبی تک الہدہ الہدہ تھا میرے مصطفیٰ نے سارے اخلاق کو تنہا اپنے اندر جمع کر لیا ہے اسی لیے تو ایک صوفی شاعر نے کہا حسن یوسف دمیں عیسیٰ یدے پیزہ داری آچت خوبا ہماتارن تو تنہا داری عشق و محبت کے امام نے کہا لمیات نظیروں کسی نظرین مثلے تو نشج پیدا جانا مثلے تو نشج پیدا جانا جگراج کو تاج تو رہے سر سو ہے تجھ کو شہر سراجانا مصطفیٰ آپ کلک عظیم کے مسنف کے پائز بڑا اخلاق ہے ابھی تک تو اس چیست والی گفتگو ہو رہی ابھی آپ تک آؤں گا اس سے پہلے ایک نقطہ اور سماعت کرنے اجازت ہے پورا مجموعہ ہاتھ کھڑا کر کے اور دا فریش میڈیا یہ فریش میڈیا آپ نے دیکھا ایک کیمرے کے ساتھ کڑے ہوئے ہمارے مختار بھائی لاکھوں ملین لوگ سبسکرائیبر ہیں اور آپ بھی ہو جائیے اور سماعت کیجئے اس تقریر کو آج کے اس پرگرام آپ یوٹیوب پہ بھی لائک کریں سبسکرائب کر کریں اور فیس بوک پہ بھی جاتے ان کو لائک کریں ان کے ماتھم سے پوری دنیا میں اس نقطے کو پھیلایا جائے توجہ رہے زرزہ برابر بھی ہٹے نہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ عَلَى بِجْمِ اَخُلْقِ عَظِيمِ بَادْمِ اِنَّكَ پَحْلِهِ اِنَّا حَرْفِ مُشَبَّابِ تَحْقید کے کاف ضمیرِ خطاب مراد میرے آقا توجہ رہے سبحان اللہ بول دو حبت ہو سائی میرے آقا اللہ بیچ میں مانا پر علمائے نہ ہو جانتے ہیں اور جبلپور کے جلیل القدر فارغین میں سے حضرت مولانا زفر حسان ہے جانتے ہیں اور اللہ حروف چار میں سے ہے جس کا مانا ہے پر جو بلندی بتانے کے لئے آتا ہے یعنی اللہ اس تعلقے کے لئے آتا ہے اب اس آجت پر ذرا غور کرو سنجیدگی کے ساتھ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نظیم آپ خُلُقِ عظیم کے خُلُقِ عظیم پر فائز ہیں تجمعی کرلیں خُلُقِ عظیم پر فائز ہیں علہ پر بلندی بتانے کے لئے اس کو یوں بھی سمجھے فلانوں رقیبہ رقیبہ علہ فرس فلا سوار ہے گھوڑی پر گھوڑے پر فلا سوار ہے بائیک پر فلا سوار ہے ٹرین پر ابھی میں بائیک سے آیا تو میں سوار بائیک پر اور سوار اور سواری کا فرصفہ آپ کو پتا تاب بتا ہے خدا کی قسم رنگ پر کھڑے ہو جائیں گے ہم میں اس بات کا عظی نہیں میرا یہ بھی مزاز نہیں کہ خطاب سن کر جلسے میں ہنگامہ پیتا کریں ہم میں کہوں ہنگامہ پرپا کر دیا میرا یہ مزاز نہیں ہے اور یہ کوئی کامیابی نہیں کامیابی تو یہ ہے کہ خطاب سن کر مجمع میں سے کم سے کم پانچ افراد یہ احد کر لیں میں نے ہی اپنے پیٹے کو ایسہ علم دین مناؤں گا ایسہ علم دین مناؤں گا کامیابی یہ ہیں فلان سوار ہیں سواری پر تو سواری اور سوار کا فرصفہ جانتے ہو سوار سواری سواری سوار کے تابع ہوتی ہے توجہ رہا ہے سوار کے اشرف ح tradi صاحب سواری سوار کے تابع ہوتی ہے میں سوار بائیک پر بائیک ہو گئی سواری میں ہو گیا سوار اب یہ سواری سوار پر سواری سوار کے تابے ہے یعنی میں چاہوں تو بائیک رک جائے گی میں چاہوں تو بائیک خیت میں چلی جائے گی میں چاہوں تو بائیک پیٹرول پمپ رکے گی میں چاہوں تو بائیک یہاں آکے صحیح سلامت رکے گی میں کچھ بھی کروں بائیک ایک دم ایک دم ہاتھ بانے ہاں ہاں میرے سوار آپ ہی ڈرائیور ہیں اب جو چاہے کریں اب جیسے چاہے کریں میں بیسے ہی کرنے کو تیار ہوں میں سواری ہوں کیا پتا چلا سواری سوار کے تابع ہوتی ہے فلا سوار ہے بائیک پر یہ پر بتاتا ہے کہ سواری بعد میں سوار پہلے تو سواری سوار کے تابع ہوتی ہے اب اس آیت میں غور کرو اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم یعنی اِنَّكَ کاف زمینِ خطاب مصطفیٰ جانِ رحمت ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوار خلقِ عظیم ہے سواری اللہ کا فلسفہ یہی بتا رہا ہے خلقِ عظیم ہے سواری سواری سوار کے تابع ہوتی ہے کیا پتا چلا سواری سوار کے تابع ہوتی ہے سوار جاہے چاہے جاہے جہاں چاہے سواری کو روک روکتا ہے خلقِ عظیم ہے سواری مصطفیٰ سوار اللہ کا فلسفہ بتاتا ہے کہ خلقِ عظیم سواری ہے کیا مطلب کہ مصطفیٰ جو کر دیں مصطفیٰ میرے آقا جو کہہ دیں وہی شریعت ہے جس سے روک دیں وہی غیر شریعت ہے مصطفیٰ جو کر دیں وہی فیل اچھا ہے مصطفیٰ جو چھوڑ دیں وہی فیلہ ہے ایک مثال دیکھے سمجھا دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے ابھی بتاؤ جب میرے آقا مسجد اقصہ کی طرف بھون کے نماز پڑھ رہے تھے اس زمانے میں کوئی کعبے کی طرف بھون کے نماز پڑھتا تو نماز ہوتی توجہ رہے توجہ رہے ہوتی نہیں اب میرے آقا گھوم گئے بیت اللہ کی طرف کعبے کی طرف جو اس وقت ہمارا کعبہ ہے اب اگر کوئی مسجد اقصہ کی طرف بھون کے نماز پڑھے تو نماز ہوں گی نہیں اس کا مطلب یہ مسجد سمجھ لینا مسجد اقصہ ہمارا نہیں مسجد اقصہ مسجد ہماری ہے کل بھی تھی آج بھی ہے اور یاد رکھو صبح قامت تک ہماری ہے اور ہماری رہے ہیں صبح قامت تک لیکن سن لو اگر کوئی آج کے دیٹھ میں مسجد اقصہ کی طرف بھون کے نماز پڑھے تو نہیں ہوگی کعبے کی طرف بھون کے پڑھنا ہوگا اجیز زمانے میں میرے آقا مسجد اقصہ کی طرف گھوم کے نماز پڑھ رہے تھے اس زمانے میں کوئی اس کعبے کی طرف گھوم کے نماز پڑھتا اس کعبے کی طرف تو نماز نہیں ہوتی کیا پتا چلا اور اس کو یوں بھی سمجھ لیں اگر کوئی تسلیم محرم کو حج کرے تو حج ہوگا نہیں حج نہیں ہو سکتا اس کے لئے بکرہی ضروری ہے اسی طرح رمضان کے دنوں میں بغیر عزر شریح کوئی کھانے تو گناہ ہوگا اور عید کے دن نہ کھائے تو گناہ ہوگا کیا پتا چلا فی نفس ہی فی نفس ہی مسجد اقصہ کی طرف فی نفس ہی کعبے کی طرف گھوم کے نماز پڑھنے میں فی نفس ہی عظمت نہیں ارے عظمت ہے تو مصطفیٰ کے عدا میں ہے میرے نبی کے فعل میں ہے مصطفیٰ گھوم گئے تو اللہ کہتا ہے اوہ صحابیو دیر کس بات کی ہے گم جا میرا نبی گھوم گیا ہے اگر نہیں گھوم ہو گئے تو نے یو دیا ایمانکم ممکن ہے کہ تمہارا ایمان زائے ہو کیا پتا چلا عدا مصطفیٰ کی عظمت میں ہے عدا مصطفیٰ کی رفت میں ہے نعافی نفس ہی عظمت میرے مصطفیٰ کی عدا میں ہے میرے نبی کے فعل میں ہے اِنَّكَ لَا لَا خُلُوْ لِنَا مصطفیٰ آپ خلقِ عظیم کے مسنت پر فائز ہیں اب یہ تو دلیلیں ہو گئی ایک ربائے سننے آپ حضور کی حدیث سننا عبادت ہے کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں یہاں سے وہاں تک تک علماء گواہ ہیں ان کی موجودگی میں بولنا ہوں ذمہ داری کے ساتھ لفظ پر غور کریں یہاں سے وہاں تک پنچانوے فیصد ایسے لوگ ہوں گے جو عبادت اور حصول سواب کی نیت سے کوئی بیٹھ کے حدیث پڑھتا ہوں پنچانوے فیصد یہ تو بہت بڑی بات ہے عزیزم بابو عبد الدین صاحب میں کہہ دوں اور جناب زین العبدین کانپوری صاحب کی یہاں سے وہاں تک اللہ کے نینانوے نام ہیں موبائل کی دنیا میں بہت زیادہ مصروف رہنے والے ذرہ کان کھڑے کر لو اللہ کے نینانوے نام ہے مگر مجھے یقین ہے عالم کو دیکھ کر کے حالات کو دیکھ کر کے کہ شاید ہی کوئی مجمع میں اسہ بیٹھا ہوگا جو اللہ کے پچھتر نام کو گناہ دیں نینانوے نام تو چھوڑو اللہ کا پچھتر نام گناہ دیں شاید کوئی ہوگا اللہ الاسماعی الحسنہ پچھتر تو دور کی بات پچاس تو دور کی بات میں کہوں پچیس نام گناہ تو دن میں بھی تارے نظر آنے لگے عالم ایسا ہے اور تقریر سننے کے لیے تقریر کے لیے بیٹھ جائے خطیق تو بھاگنے لگتے ہیں انہیں پورسک نہیں علمی تقریر سننے کی جو اللہ کھلاتا ہے جو چاہتا تو پاگل کتا بنا دیا ہوتا جو چاہتا تو جانور بنا دیا ہوتا جو چاہتا تو ذرے بنا دیا ہوتے جو چاہتا تو پتہ بنا دیا ہوتا کچھ بھی کر سکتا تھا اس کا احسان ہے کہ انسان بنایا اللہ و اکبر اور کھلاتا پھلاتا ہے اس کے ننانوے ناموں میں سے پچاس نام یاد نہیں ہے پچیس نام یاد نہیں ہے تقریر نہیں دنوں گے جمعہ کا حال تو ایسا ہو گیا کہ خطبہ کے وقت آتے ہیں لوگ تقریر نہیں دننے کے عادی ہوتے ہیں اور جلسوں میں خطاب کا اس لیے سسٹم رکھا گیا کہ یاد رکھو دین کی باتیں سب سے زیادہ عربی کتابوں میں ملے گی مگر عربی ہم نہیں جانتے اور عربی بہت کم لوگ جانتے ہیں عربی کے بعد سب سے زیادہ فارسی کتابوں میں دینی باتیں ملے گی اور اس میں بھی پنچانوے فیصد ظاہل ہیں اس کے بعد اردو میں کتابوں میں دین کی باتیں ملے گی اور ہندوستان کی بات کروں تو نب پہ فیصد اردو سے جاہل ہیں دس فیصد اردو پڑھنا جانتے ہیں آج کے لڑکے آج کے عالم کو دیکھتے کہہ رہا ہوں آج کے لوگ دس فیصد جانتے ہیں اور دس فیصد میں آٹھ فیصد ایسے لوگ ہیں جنہیں اردو پڑھنے کی فرصت نہیں دو فیصد اردو پڑھتے ہیں مگر کیا پڑھتے ہیں کیا وہ بخاری کا ترجمہ پڑھتے ہیں کیا وہ مسلم شریف کی شرعہ پڑھتے ہیں کیا وہ سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں کیا وہ سیرت صحابہ پڑھتے ہیں کیا وہ سیرت اولیاء پڑھتے ہیں نہیں دو فیصد اردو پڑھتے ہیں وہ چائے خانوں کے جا کے اردو اخبار پڑھ لیا کرتے ہیں اس لیے تقریر کی جاتی ہے کہ دین کی باتیں آپ کے دل دماغ تک اتریں اور آپ دل دماغ تک اتریں مگر علمیہ ایسا ہے چلتے گئے اٹھتے گئے اگر یہی حال رہی یہی حال رہا تو جان لیں وہ دین دور نہیں آج تو آپ اپنے باپ کے اپنے ماں کے قبر پر فاتحہ پر سکتے ہو آج تو آپ اتنا جانتے ہو کہ حقیقہ سنت ہے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے حقیقہ کر رہے ہو مگر یہ نصریں جب جوان ہوگی ان کی اولادیں آئیں گی ان کو سور اخیلاص بھی یاد نہیں ہوگا یہ قبر تک بھی نہیں جا سکتے ہیں علمیہ ایسا بھی ہونے والا حالات ایسے ہونے والے ہیں اس لیے توجہ دو خطابات پر آؤ مسجد میں جمعہ کے لین ازان سے پہلے فرصر زکالوں کتاب کی دوستی کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے اگر یہ نہیں رہا تو سمجھ جاؤں گا کہ وئی حال محاوراتی جملے میں کہوں برا نہیں ماننا وئی حال بیٹھنگی جو کل بھی تھی اور آج بھی ہے اب میں تو یہ کہتا ہوں ہماری یہاں کی عوام اس سرزمین پر تکت تکت آلیم دین ہوئے ہیں انہی آلیم دین میں ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا کمرالم صاحب حبلہ کا بھی ہے اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں حضرت مولانا زفر احسان قادری صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج خطابات سن کر انقلاب ضرور آئے گا آج کی تقریر کو سن کر فکر میں اضافہ ضرور ہوگا تحصیب ضرور بدلے گی انقلاب ضرور آئے گا تمتن میں انقلاب ضرور آئے گا گھر میں اسلامی محال ہوگا ظلف اسلامی ہوگا لباس اسلامی ہوگا انداز اسلامی ہوگا گفتگوئی اسلامی ہوگی چلنا اسلامی ہو جائے گا میں یہ ان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس لیے آپ پیارے آؤ اپنے اس قساب کو سن کر میں یہ نہیں کہتا کہ میں چھلا جاؤں تو کہہ دینا کہ شمز الزمہ خان کی تقریر بڑی اچھی ہوئی تھی خدا کی قسم یہ مقصد نہیں مقصد تو یہ ہے کہ بچہ بچہ سنی صحیح مسلمان ہو جائے سنی مسلمان ہو جائے اس کی سکھ اسلامی ہو جائے انداز اسلامی ہو جائے نزاز اسلامی ہو جائے اور آج کے ڈیٹ میں مبائل اسلامی ہو جائے ظلف اسلامی ہو جائے لباس اسلامی ہو جائے اگر یہ انقلاب آ گیا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اوہ لوگوں کہ کل جو انقلاب تابین کے دور میں تابین کے دور میں ایمہ علیہ کے دور میں آیا تھا آج وہی انقلاب بلکہ رسول فور کی دھرتی پہ بھی آ جائے وہی انقلاب حضور کا اخناک دیکھیں آقا ایک کریم حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہے صحابی رسول نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے سلام اللہ علیہہ سے حضور کا اخناک کیسا ہے تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن حضور کا اخناک قرآن ہی قرآن ہے قرآن میں جو حکم ہے مصطفیٰ اس پر عمل کرتے ہیں قرآن میں جس چیز سے روکا گیا میرے نبی اس سے رکھتے ہیں اوہ مصطفیٰ کے دیوانوں صرف چلزے میں انقلابی نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا حضور کی زندگی کو دیکھو حضور چھوٹ سے بچ رہے ہیں حضور غیبت سے بچ رہے ہیں حضور سب سے بچ رہے ہیں میرے بچ کیا رہے ہیں مصطفیٰ معصوم ہیں میرے نبی معصوم ہیں قرآن پہ ایسا عمل ہو رہا ہے آپ کے اخلاق کو قرآن ہی قرآن کہا گیا ہے اوہ نبی کے دیوانوں ہمارے اخلاق بھی حضور کب جیسا بتایا ہوا ہے ویسے ہی ہو جائے میرے نبی نے جو کہا زبان ایسی ہو ویسے ہی زبان ہو جائے میرے نبی نے کہا مسلمان کا ہاتھ ایسا ہو ہاتھ ویسے ہی ہو جائے جیسا میرے مصطفیٰ نے کہا پیٹ میرے موڑن کا ایسا ہو پیٹ بھی فیسا ہو جائے اللہ فکر اگر ایسا نہیں ہوا صرف نعرے لگتے رہے تو میں محاسبہ نفس کی دعوت جاتا ہوں نفس کے محاسبے کی دعوت جاتا ہوں یہ حضور کا اخلاق ہے حضرت آنس آپ گھر میں دیکھتے ہوں گے یا مکان میں یا دکان میں دیکھتے ہوں گے کوئی خادم ہے کوئی نوکر ہے تو اسے آپ بار بار پر ڈاٹتے ہو اسے آپ بار بار پر چھڑکتے ہو گھر میں اگر کوئی خادمہ ہے اسے آپ بار بار پر لانٹان کرتے ہو مگر میرے نبی کا اخلاق کیسا حضور کا اخلاق کیسا ہے حضرت آنس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دس سال میں حضور کی خدمت میں رہا کبھی میں نے اپنی کان سے لا کہتے ہوئے نہیں سنا لا کہتے ہوئے نہیں سنا اللہ اکبر یہ حضور کا اخلاق ہے حضور کی پرکچیکلی زندگی دیکھو یہ تو میرے آقا کا اخلاق اپنوں کے ساتھ تو ہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے میرے نبی کا اخلاق ایک بہت ہی مشہور روایہ ہے حالانکہ علماء کا اس پر اختلاف بھی ہوا ہے مشہور روایہ سنیں میرے آقا روز ایک گھر سے گزرتے تھے اور ایک عورت روز کورا کر کر پھیکتی تھی توجہ رہے روز کورا کر کر پھیکا کرتی تھی میرے آقا روز گزرتے تھے جناب مقار صاحب توجہ رہے آپ آپ سے ہی پوچھوں میرے نبی پر وہ جو غیر مسلمہ کی روز پھیکتی تھی پہلے کی بات مصطفی روز گزرتے تھے اگر کوئی بلتی رسول پر کا بہت ہی بڑا اخلاق مند شخص ہوگا تو روز کوئی کورا کر کر پھیکے یا روز کوئی راستے میں تھوک پھیک دے یا راستے میں کچھ کر دے تو روز ایک دن دیکھے گا دو دن دیکھے گا تین دن دیکھے گا چار دن دیکھے گا مار نہیں کرے گا لڑائی نہیں کرے گا گالے نہیں دے گا کچھ بھی نہیں کرے گا دن میں برا بھی نہیں جانے گا مگر راستہ ضرور بدلے گا مگر راستہ ضرور بدلے گا ایک سوال یہ ہوتا ہے روز میرے آقا گزر رہے ہیں اور روز وہ عورت کورا کر کر جمع کر کے پھیک رہی ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے ہمارے آقا نے اپنا راستہ کیوں نہیں بدلا یہی عالم تصور میں پروردگار سے پوچھ رہا تھا اے مولا تو کھلاتا ہے تو پھلاتا ہے تو جیلاتا ہے تیرے ہی حکم سے ساری کائنا چلتی ہے اے میرے مولا تیرے ہی حکم سے ساری کائنا چلتی ہے تیرے ہی حکم سے یہ ہوایاں ہیں یہ ساسیں ہیں مولا بتا تو صحیح مصطفیٰ جانے رحمت جیسا اس روح زمین پر نہ کوئی حسین ہے مصطفیٰ جانے رحمت جیسا اس روح زمین پر نہ کوئی علم ہے آپ سے بڑا کوئی علم نہیں یاد رکھو اللہ نے جب بندے کو علم دیا ہے تو قرآن میں کہا وَمَا عُوتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا وَمَا عُوتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا میں نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ کم ہے کم ہے مگر جب اپنے محبوب کو مگر جب افضل البشر کو مگر جب افضل الامبیاء کو جب افضل الرسول کو جرابِ مصطفیٰ جانے رحمت کو علم دیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ کم ہے کم بلکہ کہا وَعَلَّمَ كَمَالَمْ تَقُنْدَانَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلِيكَ عَزِيمَ آپ جو نہ جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا کیا پتا چلا اس کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں مصطفیٰ جیسا میرے نبی جیسا کوئی آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے آپ جیسا کوئی عالم نہیں ہے اور عالم آپ سے بڑا کوئی عابد بھی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتْحَجَدْ بِهِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتْحَجَدْ بِهِ إِلَّا قَلِيلا قرآن کے مقام پر اللہ کہتا ہے یا ایوہ المسمن إِلَّا قَلِيلا یہ قرآن کی آیتیں ہیں مجھ حضور کی عبادت پر میرا اشارہ کیا جا رہا ہے مصطفیٰ راتوں کو تھوڑا جاگہ کریں آپ جیسا کوئی عابد بھی نہیں آپ جیسا کوئی عالم نہیں آپ جیسا کوئی ساہد بھی نہیں آپ جیسا کوئی متقی بھی نہیں تو اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی اقل مند بھی نہیں مگر میرے نبی راستہ نہیں بدل رہے ہیں اسی راستے سے جا رہے ہیں اللہ نے تصور میں پروردگار سے پوچھا ہاتھی سے غیبی سماس آئی اے بندے شمس سماس سنے ارے میرا محبوب اپنا راستہ بدل لے نہیں وہ تو غیروں کا راستہ بدل لے گیا وہ تو غیروں کا راستہ بدل لے گیا ہے یہی وجہ ہے ایک دن نہیں پھے کی آقا پہنچ گئے آقا پہنچ گئے آج ماں بیمار ہے اعادت نہیں کیا جا رہا ہے اعادت نہیں کی جا رہی ہے باپ بیمار ہے پوچھا نہیں جا رہا ہے پڑو سیس کو تو چھوڑ دو گھر میں چچا بیمار ہے دیکھا نہیں جا رہا ہے ہاں وہی عورت ہے مصطفیٰ جا رہے ہیں کہاں بیمار ہے تو پوچھنے جا رہے ہیں آپ تشریف لے گئے پروایت میں بات آتی ہے اے بوری ماں کیا ہوا ہے مصطفیٰ کا انداز دیکھو آج اپنی ماں کو بٹھی بولا جاتا ہے آج اپنی ماں کو بٹھاوری کہا جاتا ہے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا جاتا ہے اپنی ماں سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہ ماں ہیں جب ہم چھ ماں کے تھے جب ہم ساتھ ماں کے تھے جب ہم بول نہیں پاتے تھے جب ہمارے اندر بولنے کی سکت نہیں تھی پیٹ میں درد ہوتا تا صرف روتے تھے پیٹ میں درد ہوتا تا صرف روتے تھے پیر میں تکلیف ہوتی تھی صرف روتے تھے آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی صرف روتے تھے دودھ ہوتی خواہش ہوتی صرف روتے تھے اسی رونے سے ماں پیٹ کے تکلیف کا بھی اندازہ لگا لیا کرتی تھی پیٹ کی تکلیف کا بھی اندازہ لگا لیا کرتی تھی بخار کا اندازہ بھی لگا لیا کرتی تھی ایک ہی رونے سے اللہ اکبر ارے جب ہم گنگے تھے اس وقت بھی ماں ہماری پولی سمجھتی تھی ہم تو کہتے ہیں تم اقفاد سبھی پھڑھ کے آ جاؤ اللہ اکبر ماں تمہاری پولی صبح کا آت تک سمجھتی اور ماں بولی بعد میں ماں تو قدموں کے اہت سے جان جاتی ہے ماں قدموں کے اہت سے جان جاتی ہے اس لیے کہتا ہوں کرسی صدارت پر بیٹھنے میں وہ لذت کہا جو ماں کے قدموں میں لپٹنے سے نصیب ہوتا ہے وزارت عزمہ کا حلف اٹھانے میں وہ سرور کہا جو ماں کی جوتیاں اٹھانے میں ملتا ہے حفاؤ اہدہ داروں کو ایوارٹ دینے میں وہ سرور کہا جو ماں کی ہاتھ سے خرچی کا ایک روپیہ لینے میں ملتا ہے اور علماء کو گواہ بنا کر یہ جملہ بھی پیش کر دو کہ غزالی اور رازی کے فلسفے رومی اور سادھی کے شہر و سخن میں وہ حسنی تہاں جو ماں کے لوری میں بھولا جو ماں کے اعطرام کرو اخلاق یہ ہے باپ کا اعترام کرو اخلاق یہ ہے بہن کا اعترام کرو اخلاق یہ ہے بھائی کا اعترام کرو اخلاق یہ ہے بڑوسیوں کا خیال لکھو اخلاق یہ ہے علماء کی خدمت کرو اخلاق یہ ہے بڑھوں کا اطرام کرو اخلاق یہ ہے چوٹوں پہ شرکت کرو اخلاق یہ ہے زبان کو گندی چیزوں سے محفوظ رکھو اخلاق یہ ہے ہاتھ کو ظلم کی طرف اٹھانے سے محفوظ رکھو ہاتھ یہ اخلاق یہ ہے دل کو سینے کو کینا ٹفٹ سے دور رکھو اخلاق یہ ہے کہ پاؤں غرط کی طرف نہ چلے اخلاق یہ ہے کہ پیٹ میں حرام غزہ نہ جائے اخلاق یہ ہے اللہ اکبر کی زبان تلاوت قرآن میں مصروف ہو ہاتھ یہ ہے قرآن ہاتھ سے دینی کام ہوتا رہے پاؤں سے دینی کام کی طرف قدم گنگا ہوتا ہوتا انسان رہے پیٹ اخلاق یہ ہے حرام لکھ میں سے محفوظ رہے یہ اخلاق ہے حضور کا ہوا اللہ اکبر ایک روایت اور سناتا ہوں بڑے مختصر انداز میں سہراب قادری دوری آوی صاحب کو سننا ہے جام اشرف کے چونچہ شریف سے محفاری ہو بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا وہاں سے ایک روایت سنویں حضور کا اخلاق آقا آپ چاہتے ہیں کون کون صاحب چاہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں سارے لوگ چاہتے ہیں جنت میں جائیں حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ کل حشر کے میدان میں میزان عمل پر میزان عمل پر اگر چاہتے ہو کہ نیتیوں کا پلہ بھاری رہے حسن اخلاق کی دولت اپنے اندر داؤ حسن اخلاق کی دولت اپنے اندر داؤ اس لیے کہ یہی وہ دولت ہے جس سے میزان عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا حضور نے فرمایا آقا کریم کے اخلاق ایسا آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب جب آئینہ دیکھتے اور اکثر میرے آقا کریم یہ دعا کیا کرتے اے اللہ جس طرح تُو نے میرے ظاہر کو اچھا کیا ہے اسی طرح تُو میرے پاکن کو اچھا کرتے ہیں آج ہم آئینہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے خاجہ سری سختی علی رحمہ وہ بھی آئینہ دیکھا کرتے تھے چہرے پہ بار بار ہاتھ پھیرا کرتے تھے کسی نے پوچھا بار بار آئینہ دیکھتے ہیں اور بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں ایسا کیوں کہا اس لیے بار بار آئینہ دیکھتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرے چہرے کالے تو نہیں ہوئے آج ہم کس طرح آئینہ دیکھتے ہیں اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں تمہارے لیے بھی یہ ساری باتیں ہیں تم صرف جمع حاضر کا سیغہ نہیں جمع متقلم کا فعل استعمال کرو یہ حضور کا اخلاق ہے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی نے پوچھا کون سا ایمان سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا حسن اخلاق سب سے افضل ہے آقا نے فرمایا خیار رکم لے حلی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے سماج میں سب سے بہتر ہے اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے اپنی بیوی کے نزدیک سب سے بہتر ہے معاشرے میں سب سے بہتر ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے یہ غیر تو غیر پیڑ کو بھی آپ نے مایوس نہیں کیا ہے یہ روایت دوسری تقریر میں سناؤں گا جب کبھی آؤں گا آپ خطاب کو سمیٹ کر یہ سنا رہا ہو حضور نے یہ فرمایا حضور کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے اللہ و اکبر صحابہ کا کس قدر اچھا اخلاق تھا تابعین کا کس قدر اچھا اخلاق تھا محمد الہی فرماتے ہیں کہ کسی کے راستے میں تم اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹا بیچھائے تو تم اس کے راستے میں پھول بیچھا دیا کرنا ہم اللہ اس کے ولیوں سے تعلق رکھتے ہیں اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے ہم ولیوں سے گھرہ تعلق رکھتے ہیں اللہ کے ولیوں کا اخلاق ایسا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی کانٹا بیچھائے تو تم اس کی راہ میں پھول بیچھا دیا کرنا اس لیے کہ تم بھی جواب میں اگر کانٹا بیچھائے تو کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گا اللہ اکبر آقا کریم نے ایک مقام پر شانت فرمایا تھا اخلاق یہ ہے کہ جب تم راستے پر چلو کوئی تکلیف دا چیز مل جائے کوئی مزیر چیز مل جائے جس سے تم کو یا میرے تمہارے باد والوں کو نقصان ہو جائے تو اس کو ہٹاؤ یہ سواب ہے یہ روایت ہے سواب ہے اللہ اکبر جب اس حدیث کو صحابہ نے سنا ہے تو پتہ ہے مسلمانوں دل ٹھام کے سننا جدر سے گزر کے وہ راستہ صاف ہوتا ہے ایک یہودی ایک راستے سے گزرا تھا تو دیکھتا کیا ہے کہ راستہ صاف ہے کلین ہے اس کے زمان سے یہ نکلتا ہے راستہ اتنا صاف ہے لگتا ہے کہ آج کوئی مسلمانی دھر سے گزرنے والا گزرا ہے کوئی مسلمانی دھر سے گزرا ہے یہ حضور کا اخلاق ہے اپنے اندر اخلاق لاؤ حقیقہ مسنون ہے حقیقہ سنت ہے آپ نے اپنے بچے اور اپنی بچے کیلئے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی سے اس کی طولت سے سب کو مالا مال فرمائے سب کو مالا مال فرمائے اور جو جانور قربان ہوا ہے اس کے بال کے برابر نیکیاں آپ کے پورے خاندان والے کو عطا فرمائیں یہ کس ہے لطیف اپنا تمام ہے جو بیان ہوا یہ آغاز باب تھا سلاماً بیانی